میں اسلامی پوائنٹ او ویو سے اگر دیکھوں تو شیطان کی عبادت یہ تو ترور اوٹ ہسٹری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو کہا تھا کہ آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرتے ہیں تیس سال پہلے اگر چلے جائیں جو وہ اقدار اور ویلیوز تھیں اور جو آج ہو رہا ہے جو کنٹینٹ پروڈیوز کیا جا رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے جو کانسٹس ہیں پھر جس طرح کی ٹی وی سیریز بن رہی ہیں بہت ڈاکنس کی طرف ہالی ویڈ جا رہا ہے موویز کی بات کریں بہت کچھ اس تھیم پہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے ڈیمنز کی تھیم آپ کہہ لیجئے ڈیمنالوجی پہ یا کرل سائنسز پہ ایک اوور آرچنگ نظام ہے جس کی اندر پلٹیکل سفیر بھی ہے ایکنومک سفیر بھی ہے پھر یہ میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وغیرہ سب کچھ ہے جی احمد بھائی ماشاءاللہ آج صبح کے اذکار کی ہیں آپ نے جی الحمدللہ تینوں کل ماشاءاللہ تین بار الحمدللہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد میں نے عادت بنائی بھی اس کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں میں اصل میں اس لیے پوشنوں آرڈینس کو بھی میں کہنا چاہوں گا تینوں کل پڑھ لیں پڑھ لٹیکشن کی بھی بڑی ضرورت ہے تو let me get straight to the point احمد بھائی do you believe we are living in a satanic world order do i believe that we are living in a satanic world order آپ کو پہلے تھوڑا سا define کرنے سے مراد کیا آپ کی satanic world order دیکھیں satanism جو ہے اس پہ بڑی conspiracy theories ہیں چونکہ میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھوں تو شیطان کی عبادت یہ تو throughout history جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو کہا تھا کہ آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا تو سیٹنیزم as you know وہ یہ ہے کہ people worship سیٹن اور they do meetings with سیٹن اور سیٹن دیتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے مختلف ڈومینز میں جگہوں پہ تاکے maximum ابن آدم کو جو ہے وہ corrupt کیا جائے اس سینٹس میں میں پوچھ رہا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے یعنی ہمیں تو یقین نہیں آتا ہے مطبعہ بیس تیس سال پہلے اگر چلے جائیں جو وہ اقدار اور ویلیوز تھی اور جو آج ہو رہا ہے جو کونٹینٹ پروڈیوز کیا جا رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے جو کونسٹس ہیں پھر جس طرح کی ٹی وی سیریز بن رہی ہیں بہت ڈاک ڈاکنس کی طرف ہالی ووڈ جا رہا ہے اگر لیٹسٹ ہم ٹی وی سیریز اور یہ ایون سانگز کی بات کریں موویز کی بات کریں بہت کچھ اس تھیم پہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے ڈیمنز کی تھیم آپ کہہ لیجئے ڈیمنالوجی پہ یا اکرل سائنسز پہ تو اس سینس میں میں آپ کا ویو بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنا ویو دے دی آپ کو کہ آئی بلیو کہ بہت فورسز اکٹھے ہو کے کام کر رہی ہیں اور بہت فورس کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن آپ کیسے اس سب کو دیکھتے ہیں اچھا میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاون اس طرح کروں گا کہ ایک ہے ایکسپلیسٹ ورشپ آف شیطان ایکسپلیسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک انسان انٹینشنلی یہ کام کر رہا ہے اور انٹینشنلی وہ سیٹنیزم ایز ای ریچوال یا ریلیجن وہ پریکٹس کر رہا ہے صحیح ہے ایک ہے دوسرا انسان جو اس نظام کی اندر ہے اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے انٹینشنلی سب کانشیسلی اس کا حصہ بناو ہے تو ان دو میں میں فرق کروں گا سو جہاں تک آپ ایک میکرو پکچر کھینچنے ہیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ نہیں ہے تو ایکسپلیسٹ والا تو ای وڈ تنک کہ نہیں کام میں شاید یا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم اس ڈسکشن کے اندر آرڈینس کے اوپر چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ دنیا جو ہے واقعی میں شیطان اس کو اتنا انفلونس کر رہا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بیسکلی چلا رہا ہے دنیا یہ یا پھر اس دی ادھر وی اراؤنڈ تو جہاں تک آپ نے ہالی وڈ وغیرہ کی بات کی میں نظام کے بارے پہلے بات کروں گا کہ جو ایک اوور آرچنگ نظام ہے جس کے اندر پلٹیکل سفیر بھی ہے ایکنومک سفیر بھی ہے پھر یہ میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وغیرہ سب کچھ ہے